بسم اللہ الرحمن الرحیم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی نصف اخیر کی تفسیر چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے اور چوتھے پارے کی شروعات لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شیئن فإن اللہ به علیم اس آیت سے شروع ہوتی ہے اس آیت میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتے لن تنالو البرر تم لوگ جنت پا نہیں سکتے بر کا مطلب یہاں جنت ہے جیسا کہ بہت سارے مفسرین ہیں ورنہ اصل بر کا مطلب کیا ہوتا نیکی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا تم اصل نیکی نہیں پا سکتے یا تم جنت حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک حتی تنفقو مما تحبون یہاں تک کی تم لوگ او چیزیں نہ خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو او چیزیں جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک حقیقی نیکی تم نہیں حاصل کر سکتے جنت حاصل نہیں کر سکتے وما تنفقو من شئیب اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے کیا کون کتنا دے رہا ہے کیسا دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں معلوم ہیں اس آیت کے شان نزول کے بعد مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انساری جو صحابہ تھے مدینہ میں ان میں سب سے مالدار صحابہ میں سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کے پاس کیا تھا سب سے محبوب مال ان کے پاس ایک باغ تھا جن کا نام بیروحہ تھا بیروحہ باغ اس میں بہت سارے خجور کے درخت تھے بہت بڑا باغ تھا کہتے ہیں انہوں نے جب یہ آئے سنی کہ تم لوگ جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کی سب سے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز نہیں خرچ کرتے یہ سنے تو پریشان ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معلوم ہے یہ جو باغ تھا یہ بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا متصل مسجد نبی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں جاتے تھے آرام کرتے تھے کبھی اس باغ کا میٹھا پانی پیتے تھے آپ اور خجور اس کی کھاتے تھے تو گویا کہ اس وحیٰ سے بھی ان کو بہت محبوب تھا کہ اللہ کے رسول میرے باغ میں آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں پانی پیتے ہیں کجور کھاتے ہیں بڑا باگ تھا کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تو کہتا ہے کہ تُن جنت نہیں پاسکتے جب تک کی محبوب چیز نہ خرچ کرو وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوَالِ إِلَيَّ بَيْرُوحَا میرا سب سے محبوب مال اللہ کی رسول یہ میرا بیروحہ باغ ہے جو مسجد کے پاس ہے جس میں آپ جاتے ہیں وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ اللہ کے رسول یہ اللہ کے لئے آپ سے پورا کا پورا میں صدقہ کر رہا ہوں پورا باغ میں اللہ کے لئے دے رہا ہوں کیونکہ یہی سب سے پسندینا چیز میرے لئے ہے اور میں اس کا ثواب اس کی نیکی اور اس کا ذخیرہ اللہ کے پاس چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین اس کا مجھے پورا عجر دے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں میں اللہ کے راستے میں پورا باغ دے رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخ بخ مال رابح ارے روکے رکھو کتنا نفع بخش یہ مال ہے کتنا نفع بخش سودا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو تم جو اپنے قریبی جو رشدار ہیں جو فقیر محتاج لوگ ہیں ان میں جا کے سب تقسیم کر دو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے پورا بڑا باغ یہ آیت سننی تھی کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ آیت یہ بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سب سے نفع سب سے عمدہ مال یہ ہے وہ زمین ہے جو خیبر کے فتح ہونے کے بعد مجھے ملے تھی تو غزب خیبر کے بعد جو ان کو زمین ملی تھی عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کے رسول وہ بڑی ہریالی زمین ہے بڑی فصل والی زمین میرے نزدیک سب سے محبوب مال وئی ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول میں پوری سرزمین دیرہا ہوں تو یہ سلف کا صحابہ کا نظریہ تھا کہ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے تھے بارہاں آپ نے صحابہ کے واقعات سنے ہیں جان کی قربانی مال کی قربانی سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا تب جا کر یہ مقام ملا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ سرٹیفیکٹ تب جا کر صحابہ کو ملا ایسی قربانی دینی پڑے گی تب جا کر اللہ رب العالمین ہم سے بھی راضی ہوگا اللہ رب العالمین کہ ہم محبوب اور چہتے بندے بنیں گے تو اللہ نے سب سے پہلے آیت چوتے پارے کے شروع میں پہلے آیت نازل لَن تَنَا لُلْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِقُبُونَ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا کُلُّ الطَعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِلِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِلُ وَعْلَى نَفْسِهِ بنی اسرائیل کے لئے بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور آپ کو اچھا ایک بات میں بطلانوں ابھی ذہن میں آگئی اسرائیل اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا یا تو لقب ہے یا تو نام ہے سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کیا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اسرائیل ہے اسرائیل جانتے ہیں نا یہودیوں کی جو بستی ہے جو بیت المقدس شام پر فتح کر رہی ہے اس کو قبضہ ناجائز قبضہ کر رہی ہے مسلمانوں کو ستا رہی ہے ظلم کر رہی ہے اس کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں اور بساوقات مسلمان بدعا کرتے ہیں اللہ اسرائیل پر لعنت ہو اب اسرائیل یہ معلوم ہے یعقوب علیہ السلام ہے تو اسرائیل آپ کبھی بھی نہ کہیں اسرائیل پر لعنت ہو اللہ تو اسرائیل کو برباد کر دے یہ بدعا معلوم ہے یہ غلط ہے آپ اسرائیل کہیں سمجھ رہے ہیں اسرائیل نہ کہیں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا یا تو لقب ہے یا تو نام ہے جی تو اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر طرح کے کھانے پینے کے چیزیں حلال ہیں اللہ کہ جو خود یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی یہ آیت کے تعلق سے مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک ٹولی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہتے ہیں ہم آپ سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں جس کو صرف ایک نبی ہی جانتا ہے اور ہم کو بھی اعقین ہو جائے گا کہ آپ نبی ہیں اور اگر ہماری ساری باتوں کا آپ صحیح صحیح جواب دے دی ہے تو ہم آپ کی اتباہ کریں گے آپ کی بات مانیں گے آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اللہ کے رسول تو خوش ہوئے کہا سلونی عمیہ سیتم جو چاہو پوچھ لو مجھ سے کہا کہ اچھا بطلہ یہ چار چیزیں ہیں وہ اخبرنا ایو طعام حرم اسرائیل وعلا نفسی وہ کونسا کھانا ہے جو اسرائیل نے دیکھئے یہاں بھی لفظ کیا استعمال ہوا اسرائیل تو آپ کبھی بھی اسرائیل پر لعنت نہ بھیجیں وہ یاقوب علیہ السلام تو آپ مجھے بتلائیے ہم لوگوں کو بتلائیے کہ کونسا کھانا اسرائیل نے یعنی یاقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یاقوب علیہ السلام رگ کی بیماری میں مبتلا تھے جن کو عربی میں عرق النساء کہتے ہیں رگ کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا تھے اور رات کو سو نہیں پاتے تھے درد کی وجہ سے کراہتے تھے انہوں نے نظر مانی اے اللہ اگر مجھے شفا حاصل ہو گئی تو میں دودھ اونٹنی کا دودھ نہ تو پیوں گا اور نہ اونٹ کا گوشت کھاؤں گا انہوں نے نظر سب سے محبوب چیز ان کے لئے یہی تھی سب سے پسندیدہ کھانا ان کا اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور گوشت کھاتے تھے کہا اللہ اے اللہ اگر مجھے شفا تو نے دے دیا تو میں یہ چیزیں آج سے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں کبھی نہیں کھاؤں گا تو یہ یہودیوں نے پوچھا کہ اسرائیل نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ اور دوسرا سوال کہ کب اولاد مذکر ہوتی ہے اور کب اولاد مؤنس ہوتی ہیں یہ دوسرا سوال تیسرا سوال ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ نبی کی نوم یعنی نید کی قیفیت کیا ہوتی ہے نبی کیسے سوتا ہے اس کی حالت اور قیفیت کیا ہوتی ہے یہ تیسرا سوال اور چوتھا سوال ان لوگوں نے اس میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا ہاں یہ جو بجلی جو کڑکتی ہے نا بادل گرستہ ہے یہ آواز کیسی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو پہلا جو سوال ہے کہ اسرائیل نے یعنی 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 عقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا حرام قرار دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی بھئی ان کو رگ کی بیماری تھی انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام قرار لیا تھا تو کہاں بات صحیح ہے اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بتلائیے کہ نبی کی علامت کیا ہے سوتا کیسے ہے تو آرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تَنَا مُعِنَاهُ وَلَا يَنَا مُقَلْبُ ایک خصوصیت ہے انبیاء کی کہ انبیاء کا دل کبھی بھی نہیں سوتا انبیاء کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے سمجھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ان کو حساس ہوتا ہر چیز ہم لوگ کیا ہیں سو گئے تو سو گئے گھوڑا بے چکے کچھ احساس نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے بگل میں کچھ نہیں انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا بس منجھ میں آ رہے ہیں انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں ان کا دل کبھی بھی نہیں سوتا ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو کہا صدق تا صحیح بات کہی تم نے یہ بھی صحیح جواب دیا کہا بتلائیے مؤنس اولاد کب ہوتی ہے بچی کب ہوتی ہے اور بچہ کب ہوتا ہے لڑکی کب پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میاں بیوی دونوں کا پانی ملتا ہے نطفہ ملتا ہے اور اگر مرد کا پانی نطفہ غالب آ گیا تو بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے مذکر اولاد ہوتی ہے اور اگر بیوی کا یعنی عورت کا نطفہ اور پانی اگر غالب آ جاتا ہے تو کیا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے مونس اولاد ہوتی ہے کہا یہ بھی صحیح کہا تم نے کہا اچھا یہ بتلائیے چوتھا سوالہ یہ کڑک کیا ہے یہ بادل کی جو غرج ہوتی ہے جو بادل سے آواز آتی ہے یہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا مسند احمد کی یہ بھی روایت ہے آپ نے کہا دراصل بادلوں پر اللہ نے ایک فرشتے کو مکلف کیا ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے بادلوں کے حوالے کیا سپرد کیا اس کی ذمہ داری کیا ہے اللہ جہاں چاہتا ہے جہاں حکم دیتا ہے فلا جگہ بارش کرو فلا جگہ بارش کرو یہ بادل آپ دیکھتے ہیں نا چلتے ہوئے بادل چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے بارش کا جو بادل ہوتا ہے تو اللہ نے فرشتے کو مکلف کیا بادل کے حوالے فرشتے کو کیا ایک فرشتے کو تو فرشتے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو وہ کیسے لوہا پکڑتا ہے اسے چمٹی سے ہاں اسی طریقے سے وہ فرشتے کے پاس چمٹی نمائک چیز ہوتی ہے اس سے فرشتہ کیا ہے بادل کو ایسے اس میں گھسا کہ اسے کھینچتا ہے کھینچ کے فرشتہ لے کے جاتا ہے تو جب اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اسی سے وہ چنگاری نکلتی آگ نکلتی ہے اسی کو ہم لوگ بجلی بولتے ہیں اب وہی زمین پر کبھی کبھی آ جاتی ہے تو کیا ہے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں گھر گر جاتا ہے پورا تو کہا کہ یہ راد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دراصل ایک فرشتے کو اللہ نے بادلوں پر مکلف کیا ہے سپرد کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کی آگ کی اللہ چاہتا ہے بارش کرنا وہاں لے جاتا ہے تو جب وہ رگڑ ہوتی ہے رگڑتا ہے جب تو اسی سے وہ چنگاری وہ بجلی نکلتی ہے اسی سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں دیکھئے سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ ایک رسول نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتلا دیا کہ یہ بجلی یہ گراج یہ کڑک کیوں ہوتی آواز کیوں پیدا ہوتی ہے کہا ہی اس ویئے سے تو ان لوگوں نے کہا صدق تا اب پانچوہ جو سوال تھا یہ یہود یہود ہی ہیں کہا کہ آخری سوال وہ بتلائیے کہا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ خیر کی باتیں لے کے آتا ہے فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُ تو ہم کو یہ بتلائیے آپ کے پاس کون لاتا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل جبریل علیہ السلام میرے پاس ساری باتیں لاتے ہیں تو ان لوگوں نے جبریل ذاکہ ينزلوا بالحرب والقتال والعذاب اور وہی جبریل جو قتال کی بات لے کر لڑائی جھگڑے کی بات لے کر عذاب کی بات لے کر نازل ہوتا ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کتنی نالائق شریر و بدماث قسم کی یہ امت تھی یہ لوگ تھے کہ سارے سوالوں کا جواب دیا ان لوگوں نے پہلے سے کیا ہے معاہدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا اگر ساری باتوں کا جواب صحیح صحیح دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے پانچویں جب سوال پوچھا کہ بتلائی ہے کون آپ کے پاس اچھی بات ہے بھلائی کی باتیں لے کر آتا ہے کہا جبریل کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اگر آپ میکائل کہتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں میکائل وہاں ہی لے کر لانزل ہوتے ہیں وہ تو جبریل آتے ہیں تو میکائل کیوں کہیں گے اس ویعہ سے اللہ نے کہا قل من کان عدو لجبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سارے لوگوں سے جو جبریل کے دشمن ہیں تو جبریل کے دشمن کو نہیں یہی یہودوں نصارہ کیونکہ جبریل علیہ السلام وحلے کا ناظر ہوئے یہودیوں سے قتال کی بات وہ ہمارے دشمن ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو یہ جب پانچویں باتیں بچلائیں تو ان لوگوں نے انکار کر دیا بات ماننے سے کہا ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اگر میکائل کا نام لے لیتے تو ہم ایمان لے آتے تو یہ لوگ کیا ہے اپنا وعدہ توڑ دیئے وعدہ خلافی کی اس کے بعد دیکھئے یہ آیت گزری اللہ نے کہا کہ اسی آیت میں اللہ نے کہا ان لوگوں نے جو سوال کیا کہ اسرائیل نے کیا کیا چیزیں حرام کی تھی اگر تم بتلاو تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اللہ کی رسول سے ان لوگوں نے سوال کہا ہاں بلکل ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے تو کہا کہ ابراہیم کی اولاد میں تو کیا ہے گوشت حرام تھا دودھ حرام تھا آپ لوگ گوشت کھاتے ہیں کیوں آپ لوگ دودھ کیوں پیتے ہیں تو اللہ کی رسول نے کہا کہا ہاں حرام تھا اللہ نے اس کا جواب دیا کہا قل فاتو بیتورا ان لوگوں سے کہو کہ توریت جو کتاب ہے بنی اسرائیل کی جو معزز کتاب ہے وہ لے کر آؤ اور میرے سامنے پڑھ کر سناؤ اگر تم لوگ سچے ہو کیونکہ توریت میں تو کہیں نہیں لکھا کہ گوشت کھانا رہا ہے وہ اسرائیل نے یعقوب نے اپنے اوپر صرف حرام کیا تھا اپنے اوپر اپنی ذاتی انہیں کی نظر مانی تھی انہوں نے کہ شفا مل گئی تو میں یہ نہیں کھاؤں گا لیکن یہود پر یا بنی اسرائیل پر گوشت حرام نہیں تھا اور دوسری بات اللہ نے اس کا یہ بھی جواب دیا کہ ان سے کہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں اور توریت تو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے توریت موسیٰ علیہ السلام کئی سو سال کے بعد یہ نبی بنائے گئے ان کے اوپر توریت نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا توریت سے کیا تعلق ہے سن رہے ہیں تو یہودیوں کا رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور رد کیا یہ لوگ کیا کہتے تھے یہودی اور ریسائی لو کہ سب سے پہلا گھر روح زمین پر جو بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے اللہ نے کہا سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں ہے وہ حرام کھانے کعبہ ہے وہ ہے تم یہ بھی غلط بول لیں وہ بھی بات غلط تمہیں بولیں کہ یہودیوں کے اندر یہ کھانا حرام ہے اٹھ کا گوشتہ اور دودھ یہ بھی غلط تم بول لیں اور یہ بھی غلط بول لیں کہ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے نہیں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کھانا کعبہ مکہ میں ہے وہ شام میں نہیں ہے اللہ نے ان کی تردید کی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی کچھ خسلتیں کچھ عادتیں ان کی کہ ان کا اللہ پر ایمان نہ لانا انبیاء کو جھٹ لانا انبیاء کو ستانا یہ ساری چیزیں بیان کی اور اللہ نے کہا دیکھو کبھی بھی ان کے قریب نہیں جانا ان سے دوستی نہیں کرنا یہ ہمیشہ دھوکہ دیں گے ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا اسلامی حکومت ہو تو ان کو عہدہ کوئی نہیں دینا ورنہ ہمیشہ امانت میں یہ لوگ خیانت کریں گے آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آپ لوگ بعد میں پستائیں گے اگر ان کو اپنا دوست بناتے ہیں اپنے راز کی بات وطلاتے ہیں ظاہر اس بات ہے یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے کبھی بھی مسلمانوں کی موافقت نہیں کر سکتے قیامت تک کے لئے یہ بات نوٹ کر لیجئے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دی کہا اے لوگو سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی قرآن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اگر قرآن مضبوطی سے تھام لوگے قرآن پڑھو گے پڑھاؤ گے سنو گے سناو گے اس پر عمل کرو گے تو تمہارے اندر اختلاف کبھی بھی نہیں ہوگا تم محتحید رہو گے اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا اختلاف نہیں کرنا اگر اختلاف کیے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اللہ نے کہا وَأَفْتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا مسلمان فَتَفْشَلُوا وَرْنَا تُمْ ناکامی کا موہ دیکھو گے وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا اور تمہارا روبو دب دبا جو ہے تمہاری طاقت و قوت جو ہے سب ختم ہو جائے گی اگر مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں دیکھئے مسلمانوں میں بے شمار فرقے پائے جاتے ہیں اوہ میں ہوں میں اس سے تعلق رکھتا ہوں میں اس سے تعلق رکھتا ہوں میں اس فرقے کا ہوں میں اس جماعت کا ہوں کتنا اختلاف ہے آج مسلمانوں میں خود اپنی جماعت میں دیکھ رہے ہیں کتنا اختلاف ہے اللہ نے کہا یہ اختلاف اگر کرو گے تو ناکامی کا موہ دیکھنا پڑے گا تمہاری شان و شوقت تمہاری طاقت تمہاری قوت سب ملیہ میٹھ ہو جائے گی سب سے بجدل ہو جاؤ گے تم لوگ سب مظلوم ہو جاؤ گے یہ اختلاف کا نتیجہ ہے اگر مسلمان آج بھی متحد ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو آنکھ دکائے ہو آج مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں لوگ ہماری مجبوریوں کا ہماری بجدلی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اتحاد و اتفاق کی دعوت دی پھر اللہ نے کہا کہ دیکھئے جو حقیقت میں مومن ہے کل قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وَاللَّهِ کی رحمت میں ہوں گے یہ کون ہیں مومنین اہل السنہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم اہل السنہ یہ اہل سنت ہیں جن کا چہرہ روشن ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ اُجُوهُمْ اور جن کے چہرے کل قیامت کے دن کالے ہوں گے سیاہ پڑے ہوں گے وہ کون ہیں ہم اہل البدع عبداللہ بن عباس نے کہا یہ بدعاتی لوگ ہیں جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں سنت کے بجائے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر اماموں پیروں فقیروں کو مانتے ہیں یہ اہل البدعات ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس امت کی سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے کیونکہ اب نبی نہیں آنے والے اللہ نے کیا کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوحِ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روگوئے یہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ نے پھر کہا کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتِ لِلنَّاسِ اس امت کو ہم نے کہا اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل سب سے افضل امت تھی لیکن اس امت کے آنے کے بعد یہ امت سب سے بہتر امت ہے اس کی دلیل یہی آیت ہے کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تم سب سے بہترین امت ہو کیوں ہو بھئی امت اللہ نے کیوں سب سے بہترین ہم لوگوں کو سب سے افضل امت کیوں کہا اللہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِيَمْ الْآَفِرِ کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرَجَتِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کیونکہ تم لوگ بھلائی کا اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے گناہ کے کام سے روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان لکھتے ہو یہ بات بیان کی اب ذرا سوچئے ادھ مسلمان کہاں تک یہ فریضہ انجام دے رہا ہے کیا یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا صرف یہ علماء کا کام ہے بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی یہ ہر کسی کی ہر مسلمان کی اس کے طاقت کے حساب سے اس کے علم کے حساب سے ہر مسلمان کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نحیان المنکر یہی سب سے بڑا فریضہ اس امت کا ہے اسی فریضے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے اگر ہم اچھائیوں کا حکم نہیں دیں گے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکنگے تو ہم اچھی امت نہیں کہلائیں گے آج یہی وجہ ہے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں ہم اچھے نہیں ہیں خیر نہیں ہیں بہتر نہیں ہیں کیونکہ ہم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا یہ صرف امت کے علماء کے حوالے کر دیا بھئی تمہارا کام ہے صرف تم اچھائیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو ہمارا کام نہیں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے نہیں کچھ نہیں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ داڑھی کیا ہے نہیں رکھ رہا ہے شیف کر رہا ہے داڑھی نہیں بولتا وہ عالم لوگ بول لیں گے اپنا ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے نہیں بولتا اس کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے سامنے والے کو کہ یہ لوگوں کا مزاک اڑا رہا ہے چوری کر رہا ہے جھوٹ بولا ہے قیبت کر رہا ہے نہیں بولتا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں ہے یہ عالم وہاں جا کے پکڑ کے لے کے جائیں گے عالم صاحب یہ جھوٹ بولا ہے اس کو منع کرو تو عالم صاحب یہ اس کا مزاک اڑا رہا ہے چلو تو اس کو منع کر کے آؤ تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے آپ کو نہیں معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرد ہے کتنے لوگوں کو آپ نے مسجد میں پکڑ کے لائے بتائیے آپ کتنے لوگوں کو پکڑ کے لائے کتنے لوگوں کو آپ نے نماز کی دعوت دی بتائیے مجھے یہ علم جا کے گھر گھر پکڑ کے سب کو لائے گا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے رشتدار میں آپ کے گھر میں آپ کے پڑوسی میں کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائیں اس کو دعوت دیں اس کو اللہ کا ڈر سمجھائیں نماز کی اہمیت بتلائیں اس کو مسجد میں لے کر آئیں یہ صرف علم لوگوں کی ذمہ داری ہے اسی وجہ سے آج اللہ کا عذاب آ رہا ہے یہی فریضہ چھوڑ دینے کی ویسے میرے بھائیوں صحیح حدیث ہے حدیفہ ابن الیمان کہتے ہیں ذرا اس حدیث پر گور کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ رسول نے کہا قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور بضرور بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اگر تم بھلائیوں کا حکم نہیں دوگے برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکوگے تو اللہ رب العالمین تم سب پر عذاب نازل کرے گا سب پر عذاب نازل کرے گا اب یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے مسلمانوں کی جماعت دیکھ لیجئے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی حالت کیا ہے کئی سے زندگی گزار رہا ہے صبح کیا تو شام کا ٹھکانہ نہیں ہے اس کا جان اس کی بچے گی اس کی دکان بچے گی اس کا گھر بچے گا کی نہیں بچے گا یہ حالت ہے آج مسلمانوں کو یہ اللہ کی طرف سے مار ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ اللہ کی طرف سے زلیل و رسوہ کرنا ہے مسلمانوں کو کیونکہ یہ فریضہ ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک کرو گے اللہ تم کو باقی رکھے اگر یہ فریضہ امر بالمعروف والنہی المنکر کا تم نے چھوڑ دیا تو اللہ پوری لوگوں پر عذاب نازل کرے گا پوری بستی پر اللہ عذاب نازل کرے گا اور اللہ کے رسول نے کہا ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم پھر تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری بات نہیں سنتا آج دیکھئے مسلمانوں کے لئے کہاں نہیں دعا ہو رہی ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں حرم میں کھانے کعبہ کے سامنے رو رو کر آدھا آدھا گھنٹہ مسلمانوں کے حق میں دعا کی جا رہی ہے فلسطین کے حق میں مسلمانوں کے حق میں مظلوموں کے حق میں مجبوروں کے حق میں دعا کی جا رہی ہے کی نہیں کی جا رہی ہے حرم میں کھانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر امام حرم دعا کرتا ہے کیوں نہیں دعا قبول ہوتی ہے کیوں نہیں دعا قبول ہوتی ہے سوچا کبھی آپ نے اس وجہ سے نہیں دعا قبول ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی تھے تم دعا کرو گے لیکن اللہ تمہاری بات نہیں سنتا تمہاری دعا نہیں سنتا کیوں نہیں سنتا تم نے اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیا اس ویسے اللہ تم پر نہیں سنگا اللہ تم پر عذاب بھی نازل کرے گا اور جب عذاب نازل کرے گا حیران پریشان تو دنیا والا تو کوئی آپ کو دے نہیں سکتا اللہ ہی سے مانگو گے تو اللہ تمہاری مرادیں بھی نہیں پوری کرے گا تمہاری بات ہی نہیں سنیں گا دعا کرتے رہو گڑ گراتے رہو روتے رہو چھیکتے رہو آج یہی مسلمان کر رہا ہے کہ آخر مسلمان اتنا مظلوم ہے اتنا ستایا جا رہا ہے اتنا مارا جا رہا ہے آخر اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا میں کیوں نہیں کرے گا اللہ کرے گا اللہ والی کر کے تو دیکھو اللہ والی اگر ہم کریں گے تو اللہ ہماری والی کرے گا اگر ہم اللہ والی نہیں کریں گے تو اللہ ہماری والی نہیں کرتا اللہ نے کہا اچھائیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو نہیں کرو گے اللہ عذاب نازل کرے گا حیث عائشہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انہوں نے تعجب سے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے آپ نے کہا ہاں سب ہلاک ہو جاؤ گے چاہے نیک ہو نیکی سے کام نہیں چلنے والا نیک بننا الگ چیز ہے مصلح بنو مصلح بنو اپنی بھی اصلاح اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی فکر کرو صرف نیک بن جانا یہ کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں دوسروں کی بھی فکر کرو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ یہ فکر کریں کہ میرا بچہ میرا بھائی میرے باپ میرے خاندان والے میرے پڑوسی سب نماز پڑھیں یہ فکر ہونا چاہے جب تک مصلح نہیں بنوں گے تب تک اللہ کا عذاب رکنے والا نہیں ہے آپ نماز پنج وقتہ پڑھتے رہو تحجد پڑھتے رہو لیکن اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اپنے والدین کی اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کرو گے تو یہ نیکی آپ کے زیادہ کام نہیں آنے والے اللہ کا عذاب سب پر آئے گیا صرف نیک لوگ کیا ہے اللہ کی عذاب کو نہیں روک سکتے مصلح بننا پڑے گا اصلاح کرنے والے بنو اصلاح صالح نہیں مصلح نیک نہیں نیک بنانے والے بنو تب اللہ کا عذاب رکے گا تب جا کر مسلمان شان و سوقت سے زندگی گزاریں گے وقت تیزے سے گزر گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے